بوکاروں کے بہت شرطیت ڈاکٹر ایرفان پر حملے کے بہانے بوکاروں شہر میں درشتگردی فیلانی کی بڑی یوزنہ بنا چکے اپرادی گیروہ کا پولیس نے بھنڈا پھوڑ کرتے ہوئے اب تک چھے لوگوں کو گرپتار کیا ہے اور ان کے پاس دو پسطول جندہ کارتوس اور اپتی جنک سامانوں کے ساتھ ایک بولیٹ بائک کو بھی جبت کیا ہے اسکانڈ کے دو آروپی پچھلے ایک مہینے سے زیادہ سمیہ سے فرار تھے جنہیں کل جائنا موڑ کے ہوتل سے گرپتار کیا گیا اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر پر پرانگھا تک حملے کے سبی چھے آروپیوں کو گرپتار کر پولیس نے جیل بھیج دیا ہے پولیس کی مانے تو ڈاکٹر کے وال مہرہ تھے ان پر حملے کے بہانے اپراد کرمیوں نے یوجنا بنا رکھی تھی کی ویدہشت قائم کرنے میں سفل ہوں گے اور پھر یہاں کے بہرسائیوں اور ادیوک پتیوں سے وہ بے دھڑک بھیا دوہن کر رنگداری بسو لیں گے مگر پولیس کی تطپرتہ کے قارن ڈاکٹر حملہ کانڈ کا ناکیول سفل ادھویدان ہو گیا بلکہ اس کانڈ میں سنلیپت سبھی اپراد کرمیوں کو گرپتار کر کے پولیس نے اس اپراد کی گروہ کی ایک بڑی ساجش کو بھی ناکام کر دیا بوکارو سے ویجائے آنند کی ریپورٹ اس کو موسکانو اسپیٹل کے ڈاکٹر ایڈفان انساری پہ جو گولی باری کی گھٹنا کی گئی تھی اس میں پورو میں کانڈ کا اوضبیدان کیا گیا تھا جس میں چار عبیوکتوں کو نیائی کھراسات میں بھیج دیا گیا ہے اس کانڈ کے انوساندھان کے کرم میں کل بھی گپ سوچ نہ ملی کہ اس کے دو بچے ہوئے اپرادی جو محمد صداب اور محمد مجمبل بوکارو آئے ہوئے ہیں اور کہیں روکے ہوئے ہیں اس سوچنا کے آلوک میں پتا چلا کی جریڈی تھانا چھتر کے کسی ہوتل میں وہ روکے ہوئے ہیں جس کا ستیابن بھی کیا گیا اور جریڈی تھانا پربھاری للن رویداز اور ان کے تھانا کے سہیوگی سکٹر بارہ کے تھانا کے پولیس پتادکاری جاوید اقبال راجیس کمار یاداؤ سکیش کمار یاداؤ اور سٹی تھانا کے کچھ پتادکاری اور سستربل وہاں گئے اور ویدیوہ چھاپا ماری کی گئی اور چھاپا ماری کے دوران محمد صداب اور محمد مجمبل جو اپراتمی کے عبیدھ ہیں بارہ تھانا کے کانڈ کے جنہیں گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے دو لوڈیڈ پسٹل بھی برامت کیا گیا ہے اور ان سے جب پوچھ تاج کی گئی تو اپرات کو شکار کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے گاڑی پہ جو گولی باری کی گئی تھی وہ انہی کے دورہ کی گئی ہے اور پورے یوجنا بد طریقے سے اس کی تیاری کی گئی تھی اور اس میں ان لوگوں کو بھی گرفتار کر ماننی نیالے میں اپستید کرائی اور کل کتنے اپنی گرفتار ہو گئے ہیں اور اس میں پورو میں بھی اپرادی نے اپنے سکار کیا گیا تھا یوجنا میں گولی باری کرنا ہے اور ان کو دھمکی دینا ہے اور انگداری وشولی کرنا ہے ڈاکٹر کی حرکتیا کی یوجنا تھی بھائی دوہن کا ہی مین پرپس ان کا تھا گولی چلانا ہے دہشت فیلا کر رنگداری وشولی کرنا ہے اور آگے بھی ان لوگوں کا ٹارگٹ کسی ان ویرسائی اور ان پروفیشن کے لوگوں کا تھا بھائی دوہن نے اس طرح سے رنگداری کی یوجنا بنایا تھے ان لوگوں نے اس طرح سے جو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی یوجنا تھی ان لوگ بھائی دوہن کرنے کی بکاروں میں پھر دہشت گردی شروع کرنے کی یوجنا تھی ان لوگ ابھی شروع کرنے ہی والے تھے لیکن پولیس کی کاروائی اور ادھبیدن کی توریت کاروائی کی گئی ہے اس میں اور یہ لوگ بکاروں کے ہی آنا جانا ان کا لگا رہا تھا ایک صداب کا گھر بھی مہارفاری چھتر میں آجادنگر چھتر میں ہے اور جس میں پورو کے جو اپراد کرمی اس میں جیل گئے ہیں ان لوگ کا گھر بکاروں میں ہی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان لوگ دہشت کرنے کا منسہ ان لوگ رکھے تھے اور ڈاکٹر صاحب پہ ہی ان لوگ ٹارگیٹ کیے تھے کہ پیسہ ہم لوگ easily ان سے مل جائے گا اور کچھ سمائے پر ان لوگ مانگنے والے تھے